موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو سلام میں بابا ریمینویل پروگرام گواہی میں آج پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج خدا ان کے خادم پاسٹر سرفراد زہور الدین موجود ہیں ان کی گواہی انہی کی زبانی ہم سنیں گے یہ بڑی پیشن کے ساتھ خدا ان کے کلام کی خدمت کو غیر اقوام میں اور دور دراز علاقوں میں جا کر کرتے ہیں آج وقت ہے کہ ہم ان سے ان کی گواہی کے بارے میں سنیں اور جانیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور کن کن جگہوں پر جا کر یہ خدا ان کے کلام کی منادی کو سر انجام دیتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں بھائی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے آج آپ ہمیں ساتھ مجھے تینکیو برمیچ بابر بھائی میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز چینل کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور سپیشلی آپ کا آپ نے دعوت دی اور یہ میرے لئے بڑی عزت کی اور خوشی کی بات ہے کہ آج میں اس پلیٹ فارم سے خدا کے زندگی بخش عبدی کلام کو سب لوگوں تک پنچا سکوں آمین آمین بھائی صاحب اپنی خدمت کے آغاز کے بارے میں بتائیے میری خدمت کا آغاز اس طرح سے ہے کہ جب میں لڑکپان میں تھا کالج میں تھا ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے ایک پروفیسر تھے جن سے میں سٹیٹ پڑھنے جاتا تھا پروفیسر الیکزنڈر سوشیل بہت سارے لوگ جانتے ہیں ان سے واقع بھی ہیں لیم فیلوشپ منسٹری کے وہ بانی ہیں چیرمین ہیں فاؤنڈر ہیں ان سے سٹیٹ پڑھنے کے لیے گھر جاتے تھے تو ایک دن انہوں نے ہم تمام سٹوڈنٹس جتنے بھی کرسٹن بیٹھے تھے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ جتنے بھی دوسرے سٹوڈنٹ آتے ہیں مسلم آتے ہیں میں ان سے وان تھاؤزنڈ چارج کرتا ہوں لیکن آپ سے فائیو ہنڈر چارج کرتا فرق دیکھیں کتنا میں رکھتا ہوں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لڑکے وہ سٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کریں جو میرے ساتھ خدام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں کیلئے خدمت کر رہا ہوں یہ نائنٹی ٹو کی غالباً بات ہے اور جس میں سے میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کسی کو دیکھتے ہوئے نہیں خود سے حفاظ خدام کیا ہی ہے اس کے خادم کے وسیلہ سے اقدام میں نے اور میرے اور بھی دوست بیٹھے تھے ہم بیچ بیٹھے تھا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کی اور تب سے ہم نے اپنے استاد کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ پروفیسر الیکزنڈر سوشیل کے ساتھ بقاعدہ طور پر خدا کی خدمت کا آغاز کیا اور ان کے ساتھ ہم مددگار تھے سنڈے کو ہم روزے میں رہتے پوری رات دعائیں کرتے اور منڈے کی عبادت کے لیے ہم پرپریشن کرتے تو اس طرح سے پہلے میرے روحانی باپ ایلیکزنڈر سوشیل ہے اس کے بعد فیملی تھی جہاں پر میں کانورٹ کی بچی تھی ان کو ٹویشن کرتا تھا لیتا تھا اور ان کی ماما اکثر مجھے کہتے ہیں سارا آپ کون سے چھر جاتے ہیں اس سے پیشتر میں رومن کیتلک چھرچ میں جاتا تھا اسی سکول میں پڑھا کیتلک سکول میں کوئی امتیاز نہیں تھا پروٹیسٹنٹ کے ہیں پینٹی کاؤسٹل کے ہیں اور رومن کیتلک سکول میں بڑا فخر میں سوز کرتا تھا کہ جی میں رومن کیتلک ہوں اور ہم پینٹی کاؤسٹل میں بزاتے خود پینٹی کاؤسٹل چھرچ کو ایک اجنبی بلڈنگ کے طور پر لیتا تھا اسی طرح جس طرح سے ہم غیر قوموں کے عبادت گاہوں کو لیتے ہیں سو کبھی اس سے پہلے کبھی میں نہیں گیا مجھے اکثر انہوں نے کہتے رہنا دعوت دیتے رہنا کہ آپ ضرور سارا آپ آئیں ادھر پاسٹر نیم پر شاد ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر ایڈوانس بائبل سٹیڈی جو ہیں وہ دے رہے ہیں منگل کے روز ایڈوانس بائبل سٹیڈی کے نام سے بائبل سٹیڈی کا پروگرم چال رہا ہے جس میں پاسٹر امبا کنچایا بھی ہیں ملیشین ہیں وہ اور آج وہ خداہم کے فضل سے ایک بشپ کی خدمت سارا انجام دے رہے ہیں کینیڈا میں سیٹل ہو چکے ہیں گاہے بگاہے وہ بچی کی ماما مجھے کہتی رہتی اور ایک دن میں نے ان کو ہاں کر دی میں نے کہا میں آؤں گا میں چونکہ ایلیکزنڈر سوشیلد صاحب کے ساتھ تو سارا مبشرانہ کام تھا خدمت ہی میں نیم صاحب کے پاسٹر نیم پرشاد کے چرچ گیا وہاں پر بائبل سٹیڈی اٹینڈ کی اور ایک سنڈے میں نے عبادت اٹینڈ کی کیونکہ میں خدا کے نجات کے منصوبہ میں تھا میرا دل وہی پرزا گیا اور نائنٹی ٹو سے لے کر آن ورڈ تقریباً دو ہزار ایک دو تک میں گریس چرچ کے اندرے رہا ہوں گریس چرچ کے بنیادے میرے ہوتے ہوئے ہم وہاں پر تین چار دوست تھے جو ہم خدمت کرتے تھے دریئے صبح سنڈے کو صبح صبح ہم نے آنا دریئے بچھانی سیٹ اپ لگا کر پھر چلے جانا پھر تیار ہو کر عبادت کے ٹائم ہم نے پہنچ جانا اس طرح سے ہم نے اور سیکنڈ میرے جو روحانی باپ ہیں وہ پاسٹر نیم پر شادر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جو میرے روحانی باپ ہیں آج بھی خدا کی خدمت کے اندر سرگرم ہیں اور ایک اچھے رول موڈل ہیں کلیسیہ کے اندر اور خدا ان کے وسیلہ سے بتھیروں کو اپنے کلام کی جو ہے وہ قدرت سے اپنے کلام کی خدمت سے جو وہ آشناکار ہے تو اس طرح سے خدمت کا آغاز ہوئے اور پھر میں مختلف جگہوں پر سپیشلی جو خدا نے مجھے خدمت دی نائنٹی ٹری کے اندر نائنٹی فور میں خدا نے مجھ سے ایک اتوار کے صبح مورننگ سروس میں ورشپ سروس میں خدا نے کلام کیا اور میرا کہ خدا نے کہا کہ میں تجھے اپنا خادم بناوں گا اور تجھے اپنے جلال کے لیے یہ میری لئے ایک نئی بات تھی اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھے عبادت کے ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ خدا کی میں نے آج آواز سنیا اور خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے اپنا خادم بناوں گا اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا کہ نے وہ آواز دے کر بلاتا ہے یہ ایکزیکلی بالکل وہ نام لے کر بلاتا ہے خدا یسو نے کہا میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلائے تو خدا یسو نے میرا نام لے کر مجھے بلائے مجھ سے کلام کیا اور میں نے کہا خدا آگے چلتا گیا میں نے کہا خدا میں چاہتا ہوں تو انہیں مجھے خدمت دینی ہے میں ٹیچر بن جاؤں تاکہ ٹیچنگ اور پریچنگ سا سا چلے اور ڈسٹرپ نہ ہوں میں مورننگ میں ٹیچنگ کروں اور ایوننگ میں پریچنگ کروں اور خدا نے ویسا ہی میرے ساتھ کیا میں نے جب گریجویشن کے پیپر ایگزیم دیئے اس کے بعد مجھے ایک سکول کے اندر جاب ملی جہاں پر میں ٹیچنگ کلاس کا ٹیچر تھا سٹیٹ میتھ اکنومکس اور سٹیٹ میتھ اور بائیو اور فزیکس ٹیٹھ میں جی فزیکس کمیسٹری بائیو جو انہیں وہ یہ میرے سبجیکٹ تھے تو اور میتھ بھی تھا اور وہاں سے ٹیچنگ کا اور پھر پریچنگ کا اس طرح سے خدا نے خدمت کا ہوگا تو پائی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے تقریباً دس سال پاسٹر نئی پرشاہ صاحب کے زیرے سایہ سیکھتا رہا ہوں تو بقاعدہ کوئی آپ کی کلاسز ہوتی تھی کوئی مطلب سیمری آپ نے وہاں سے کی یا جی نائنٹی ٹو سے لے کر تقریباً نائنٹی فائیو تک ایڈوانس بائیو سٹیڈی کے نام سے ایک کلاس چاری تھی بائیو سٹیڈی کا ایک سلسلہ چاہ رہا تھا اور منگل کے روز بھوتا تھا ایک تو ہو گیا نا بائیو سٹیڈی جی 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 پروپر آپ نے جو مطلب کے ہماری سیمریز ہیں وہاں سے آپ گریجلویٹ ہوتے ہیں جی اگزیکٹلی نائنٹ صاحب ہی کی سیمریز سے میں نے بقاعدہ طور پر سیکھا اور تھیولوجی کو میں نے سیکھا ہے اور دوزار ایک سے پھر اپنی انڈیپینڈنٹ خدمت کا آغاز کیا دوزار ایک یا دو سے میں نے کیا اور خدا نے یہ فضل کیا کہ میں نے فرسٹ جب اپنی انڈیپینڈنٹ خدمت کا آغاز کیا تو میں نے چرچ پلانٹ کیا اچھا خدا نے میرے مجھے استعمال کیا اور وہاں چرچ پلانٹ کیا بقاعدہ طور پر خدا نے میرے ساتھ ایک ٹیم کھڑی کر دی پاسبانوں کی لیڈرز کی جو خدمت میں تھے اور جن میں سے ایک میرا سٹوڈنٹ بھی تھا جو خدمت میں تھا تو اس طرح سے ہم نے آرے بزار کے اندر جو ہیں وہ خدمت کا آغاز کیا اور وہاں پر چرچ پلانٹ کیا پھر وہاں سے ایک اور چرچ پلانٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے چرچ جب پلانٹ ہو جاتا ہے تو لوگ جب تیار ہوتے ہیں تو جن کی جگہ ہوتی ہے وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میری زندگی میں چلتا رہا دوہزار گیارہ کے اندر میں بتاتا ہوں پھر میرے پاس چرچ بلڈنگ نہیں تھی میں نے کہا خدا میرے پاس چرچ نہیں ہے میں کہاں جاؤں میرے ٹیچر سکول کے اندر بیشپ ناصر سیمول لوگ جانتے ہیں سارے کلیسیہ کے اندر بڑی ان کی جنہوں وہ مقبول ہیں مجھے خدا نے رہنمائی کی خدا نے کہ تو یہاں پر چرچ جا میں نے کہاں جب تک مجھے کوئی چرچ نہیں ملتا میں اپنے ٹیچر کے چرچ میں جاؤں وہ ہے وہاں پہ وارٹن کے اندر ایک اتوار گیا ہوں سیکنڈ اتوار میں جب بیٹھا ہوں تو خدا نے مجھ سے وہاں کلام کیا خدا نے کہا تو جا فردوس مارکیٹ میں اور میرے کلام کی خدمت کا اسی سیم ٹائم میں میری مسیس بھی بیٹھی تھی بہنوں میں خدا نے سیم الفاظ سیم کلام میری بیوی کے ساتھ بھی کیا عبادت ختم ہوئی تو میں نے اپنی مسیس سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے انتہائی ضروری آج خدا نے کلام کیا ہے میری بیوی نے یہ سنتے ہوئے کہا میں نے بھی آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو خدا نے مجھ سے آج کلام کیا ہے خدا نے ایک ہی وقت میں کہ آپ دونوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں میں نے کہا خدا نے مجھ سے آج کلام کیا تو فردوس مارکٹ جا اور میرے کلام کی خدمت وہاں کر پراپر پاسبانی خدمت چرچ پلانٹ ہم کریں گے وہاں پر جا کر اس سے پیشتر میں فردوس مارکٹ نہیں گیا تھا میری مسیس نے کہا کہ سیم الفاظ خدا نے مجھ سے بھی کہیں ہم بچائے گھر جاتے ہم سیدھا فردوس مارکٹ چلے گی چرچ سے سیدھا چرچ سے نکلے اور فردوس مارکٹ اور ہم ایک گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور بہن سے کہا کہ خدا نے ہم سے کلام کیا اور ہم یہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پراپر چرچ ہوا ہے آپ ایک کام کریں کہ ہمیں جو ہیں یہاں کے بزرگ جو ایماندر بزرگ ہیں ان سے ملوائیں اس بہن نے کہا ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر انکل ہیں اور آج ہی انہوں نے مزدور لگائیں یہ کچھ گھنٹہ ہوا ہے ایک گھنٹہ ہوا ہے اور وہ دیواریں ریموو کروانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نچلا پوشن خدا کے جران کے لیے جربوں دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر چرچ بنے گا خدا مند اور رستے خود ہی ہم باہر کرتا ہے اور فدوس مارکیٹ کے اندر موڈل کلونی وہاں پر کوئی چرچ نہیں تھا ایک چرچ ہے وہاں پر کیس چل رہا ہے دو پارٹیز کے درمیان اور چرچ نہیں ہے کچھ لوگ جو بہت بیدار لوگ تھے وہ پاسٹر ہزگل سروش کے چرچ آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ انکل ہیں انہوں نے آج مزدور لگائیں اور دیواریں ریموو کروانا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے چرچ بنانا ہے میں خدا کے لیے یہ نچلا پوشن وقف کر دوں گا میں کسی خادم کو دے دوں گا میں نے ان سے ملاقات کی انکل سے میں نے بتایا کہ اس طرح سے خدا نے کلام کیا اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں بہن نے بتایا آپ کا اور ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے پاسٹر ہزگل سروش نے بھی کہا ہے تو ابھی میری طرف سے نہ ہاں ہے اور نہ ہی نہ ہے آپ دعا کریں جیسا خدا رہنمائی کرے گا ویسا ہوگا میں آپ کو ہاں نہیں کہتا دعا کریں ایک ہفتے بعد میں نے ان سے کانٹیک کیا دوبارہ انہوں نے پھر وہی جواب جو پہلے ہفتے دیا کہ ابھی میرے پاسٹر جواب نہیں ہے ابھی نہیں آپ دعا کریں اس کے بعد اگلا اتوار ہفتہ گزرا تو میری میسیس نے کہا انکل سے کانٹیک کریں میں نے کہا نہیں میں اب کانٹیک نہیں کروں گا انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا کہ ہمارے خدا نے ہم سے کلام کیا ہے ہمارا خدا اس بزرگ سے بھی کلام کرے تو پھر اسے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے اب وہ مجھے کال کریں گے تیسرا ہفتہ جب شروع ہوا تو مجھے کال ہے پی ٹی سیل کے نمبر سے اور انہوں نے بتایا کہ میں پیس اب یونس بات کر رہا ہوں سوری کا نام تھا یونس نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یونس بات کر رہا ہوں تو لہٰذا آپ اگر ٹائم ہو تو کل آپ آئیں اور جیسے ہی میں نے یہ بات سنی خدا کی پاک رو نے مجھے بتا دیا کہ تجھے جواب مل گیا ہے میں نے اپنی میسیس کو بتایا کہ خدا نے جواب دے دیا انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا فون آئے تو انہوں نے بھولایا ملنے کے لیے اور جو کنفرمیشن ہے میری اس باطن میں وہ ہو گئی ہے ہو گئی ہے میں جب کل دوپہر کو گیا ہوں تو بچوں کو سنڈی سکول کرا رہے تھے اور جیسے ہی میں داخل ہوں اور انہوں نے میرا تعرف کرایا کہ بچوں یہ اس چرچ کے پاسبان ہیں پاسٹر صرفان ظہور ہے اور یہی خدمت کریں گے یہ ہمارے پاسٹر ہیں اور انہوں نے مجھے ویلکم بچوں نے بھی کیا اور اس طرح سے پھر وہاں پر دوہزار گیارہ میں جب ہم نے خدمت شروع کی جتنے لوگ تھے مارڈل کلونی کے ایک گلی سے گلی نمبر ایک سے لے کر چھے تک لوگ غیر قوموں کی رسومات میں پھنسے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں نے سٹیچوز مندر بنائے ہوئے تھے مورتی رکھی ہوئی تھی اور اس علاقے کے اندر خدا نہیں ہمیشہ استعمال کے اپنے چلال کے کیونکہ مجھے یاد ہے دوست مارکٹ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ کافی مزار ہے بلکل روڈ کی اوپر ہی سائیڈ نہیں اس سے تھوڑا ساگے پھر آگے بھی ہیں دو تین ہیں لوگ بہت بری طرح سے جھکڑے ہوئے تھے اور غیر قوموں کی رسومات میں شریک ہوتے سیلیبریٹ کرتے اور حلوے نان اور اس طرح کی چیزیں پکا کر کاپی کرتے تھے خدا ہمیں وہاں پر لے کر گیا اور میں نے میری میسیز نے روحانی طور پر بہت جا فشانی کی ہے ہم سمجھتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر روحانی طور پر جا فشانی بہت کرنی پڑتی ہے ہم نے بہت زیادہ مدد کی اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ تھا جیسے ہی میں نے دوسرے مہینے خدمت کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے توبہ کے اوپر کلام سنایا تو بے شمار لوگ کھڑے ہو گئے توبہ کے لیے نچات کے لیے انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اپنے مردہ کاموں سے توبہ کر کر یہ سمسی کو قبول کیا اور ایک پہلا بیچ جو تیار ہوا ببتسموں کے لیے ہم نے بہار کلونی ایف جی چرچ کے اندر ببتسمیں دیئے تقریباً پندرہ بیس لوگ تھے اس کے بعد پھر دو مہینے کے بعد پندرہ بیس لوگوں کا بیچ تیار ہوا ہم یوہن آباد کے اندر یونسے بیپٹس چرچ کے اندر ان کے حوز میں ہم نے ببتسمیں دیئے پھر اس کے بعد ایک دو مہینے ایک بعد آگست کے مہینے میں ایک بیچ تیار ہوا پندرہ بیس لوگوں کا جس کو ہم نے پھر یون آباد میں بشب نائنس پہمول ہیں ان کے چرچ کے حوز میں ہم نے جو ہیں لوگوں کو ببتسمیں دیئے اس قدر خدا نے وہاں نچات کا کام کیا بھائی کہ میں نے دیکھا کہ دادا ببتسمہ لے رہا ہے دادی لے رہی ہے نانا لے رہا ہے نانی لے رہی ہے بہو لے رہی ہیں دماد ببتسمہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ بیٹیاں بیٹے سب ببتسمہ لے رہی ہیں نوجوان لڑکیاں ببتسمہ لے رہی ہیں خدا نے نچات کا کام کیا اور جن گھروں کے اندر مورتییں تھیں خدای رلک اس نے میری رہنمائی کی مجھے استعمال کیا اپنی بڑی قدرت سے معمور کر کے ان تمام مورتیوں کو ہم نے آگ کے اندر پھنکوایا جلایا ان کو گارنٹی میں نے کی وہ ڈھر رہے تھے کہ کچھ ہمیں ہونا جائے بعد میں میں نے کہا میں خدا کلام کا خادم ہوتا ہوا گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے اس بات کو سن کر دلیری انہوں نے لی اور دلیر ہو کر وہ چیزیں میں نے ان کے ہاتھوں سے پھنکوای جو انہوں نے مذہبے بنائے ہوئے تھے اور وہ بیٹیاں نوجوان بیٹیاں ایک ان کا بھائی تھا جس کا نام وکرم تھا وہ یہ کہتے تھے ہمیں اچھا لگتا ہے یہ کرنا ہمارا یہ جو اندر سے واز آتی ہے جب آگ کے اندر ان کو جلا دیا گیا ہے وکرم کا نام میں نے چینج کیا خدا کے کلام کے مطابق رکھا اور ہم نے ان کو ببتسمہ دیا اور پھر اس گھرانے کے اندر بھی نچات آئی اور پھر اس بات کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا کہ یسو مسیح قادر مطلق خدا ہے وہ ہی ہماری پناہ گیا ہے اور اسی طرح اس علاقے کے اندر چار نمبر گلی میں پانچ میں چھے کے اندر تین میں دو میں جتنے لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ خدا نے ان سب کو ازاد کیا اور وہ خدا کی بادشاہ کے اندر آئے پانچ مرلے کا چرچ ہے چرچ کی جگہ تھوڑی پڑ گی تھوڑی پڑ گی لوگ اس قدر زیادہ اور ویدن منس چرچ ہمارا بھر گیا وہ لوگ جو پاسچر ہسکل سروش کے چرچ جاتے تھے وہ بھی یہاں نہ شروع گئے اور وہ یہ کہتے تھے وہاں اور یہاں میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگی وہی مبوری ہے وہی جلال ہے اور تعلیم میں بھی کوئی فرق نہیں اور جب آپ کلام کرتے تو ہمیں برکت ملتی ہے خدا کی مموری محسوس ہوتی ہے خدا کی حضوری محسوس ہوتی ہے اور میں خدا ہم کا شکر کرتا ہوں اس چرچ کو ہم نے پلانٹ کیا خدا کے رل قدس کی رہنمائی میں اور وہ چرچ آج بھی قائم ہے اور ٹوٹل لیڈرشپ وہاں تیار ہوئی ڈیکن میں نے اوڈین کیے مبشر کیے جن میں بہنیں بھی تھی بھائی بھی تھے بزرک تھے ٹھیک تین مہینے بعد خدمت کے تین مہینے کے بعد ہی ہم نے بائبل کالر شروع کر دیا وہیں پر وہیں پر ہی پانچ سال کے بعد وہ ساری لیڈرشپ تیار ہوگی کلام دینے میں تیار ہوگی میٹنگ پرزائیٹ کرنے میں تیار ان کو میں نے موقع دیا میٹنگ پرزائیٹ کرتے رہے کلام سناتے رہے اور خدا ہم کا شکر ایک وقت آیا کہ وہ سارے خدا نے تیار کیے لیڈرز اور آج اس جگہ پر وہی انکل جو جنہوں نے یہ اپنا نیچلا پورشن ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس وقت وہ بطور پاس من خدمت کر رہے ہیں پریز اللہ لڑ تو ابھی بھی آپ وہیں پر ہیں ان کے چاہر نہیں ابھی میں نہیں وہاں پر ابھی وہی آہ مقامی لوگ ہیں لیکن میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف چرچز کے اندر مجھے انوائٹ لوگ کرتے ہیں خدا کے خادم وہاں پر میں جاتا ہوں اور خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہوں اس کے علاوہ بائبل کالج کے اندر بائبل سکولز میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں اور جہاں موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں اور سپیشلی میرے پاس جو خدمت خدا نے دیا ہے وہ پاسمانی خدمت ہے اور بائبل ٹیچر کے طور پر خدمت ہے جگہ بجگہ خدا ہم کا روح آپ کو استعمال کرتا ہے اور چرچ پلانٹیشن کے اندر خدا مجھے سپیشلی استعمال کر رہے ہیں چرچ پلانٹ میرے وسیلہ سے کرتا ہے خدا اور خدا جو ہیں وہ اس طرح سے خدمت گزاری کے کام کو میرے وسیلہ سے کر رہے ہیں جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر سرفراد زہور الدین صاحب نے بتائی کہ کس طرح سے وہ خداوند ان سے اپنی خدمت کو لے رہا ہے اور خاص طور پر انہ نے جو اپنی گواہی میں بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند انہیں جگہ بجگہ استعمال کرتا ہے اور چرچ پلانٹ کرواتا ہے ان سے اور یہ جب وہ اپنی خدمت کو پورا کر لیتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس خدمت کو جاری اور ساری رکھیں اور اس وقت جیسے ابھی وہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ خداوند انہیں مختلف جگہوں پر مختلف کالجز میں اپنے روح کی ہدایت کے وسیلہ سے استعمال کر رہا ہے اور ان کو اپنے جلال کے لیے قصر سے اپنا اسمان کو ان کے اوپر کھولا ہوا ہے اور یہ خداوند کے کلام کو دلیری سے غیرہ قوام میں اور مختلف جگہوں پر بشارت کا کام سر انجام دیتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ مجھے اجازت دیں ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے پروگرام دیکھتے رہیے گواہی موسیقی 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 موسیقی